دوستو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے جو ایمان لائے ہے وہ کن چیزوں پر لائے ہے تو دوستو آج ہم ایمانی مفصل کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ سیکھیں گے ساتھی ساتھ میں آپ کو اس کا معنی بھی پتا دیتا ہوں تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پہ جو تعالی ہے یہاں کا جو عائن ہے تعالی کا عائن دوستو اس کو آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا جیسے میں پڑھ رہا ہوں دوستو ویسے ہی یہاں پہ جو وَالْبَعْسِ ہے اس کا بھی عائن آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا دوستو یہاں پہ بھی آپ عائن دیکھیں گے قرآن میں آپ کو عائن کو ظاہر کرنا پڑے گا جیسے وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ تو دوستو آئیے اس کا جو معنی ہے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں کیا اس کا معنی ہے میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر دوستو اس کے بعد ہم ایمان مجمل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بھی سیکھیں گے دوستو اس سے پہلے آپ ایمان مفصل کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے اور ہماری چنل اسلام بیسکس کو سبسکرائب کریں گے اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں گے